بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور چشم حضرت علی المرتضی شیر خدا کی اہلیہ سرداران جنت حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہو کی والدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ تزہر رضی اللہ تعالیٰ نہو کا آج یوم وصال ہے سیدہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی بیسط نبوی کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اکتالیس سال تھی حضرت فاطمہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں سیدہ فاطمہ کی القاب میں چند مشہور القاب زہرہ بطول، زکیہ، رافیہ، طاہرہ، سیدت النساء، اہل الجنہ خاصور پر قابل ذکر ہیں ان کی پرورش و تربیت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اور انہی کی نگرانی میں سن شعور کو پہنچیں مسلم شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت چلتی تھی تو آپ کی چال ڈھال اپنے والد امام الانبیاء علیہ السلام کے بالکل مشابہ ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے قیام و قود نشت و برخاص عداد و اتوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ آپ کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابط اللہ میں نماز پڑھے تھے چنانچہ قریش کے چند شریروں نے شرارت کرتے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لاکر خیر الانام کے اوپر رکھتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں تھے قریش اس حرکت پر مسرور ہوئے سیدہ فاطمہ کا بچبند تھا کسی نے جا کر بتلایا تو دوڑتی ہوئی تشریف لائیں اور اس بوش کو اتارا اور کفار سے نرازگی کا اظہار فرمایا علامہ جلال الدن سیوتی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور کی بیعصت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات پر تھپڑ مارا کمسن سیدہ روتی ہوئی سید الاولین و آخرین کے پاس حاضر ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وسلم نے ان سے فرمایا بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے اہگا کرو ابو سفیان کے پاس گئیں اور انہیں سارا واقعہ سنایا ابو سفیان نے سیدہ کی انگلی پکڑی اور سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور سیدہ سے کہا کہ جس طرح اس نے تھپڑ مارا ہے تم بھی اسے تھپڑ مارو اگر یہ کچھ بولے گا تو میں نبٹ لوں گا چنانچہ سیدہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا اور گھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی اے اللہ ابو سفیان کے علی المرتضی سے ہوا اور نکاح کا مہر چار صد مشکال مکرر کیا گیا نکاح کے وقت سیدہ علی کی عمر اکیس یا چوبیس پرس اور سیدہ فاطمہ کی عمر اٹھارہ پندرہ یا انیس سال تھی اس نکاح کی تقریب میں چند صحابہ اکرام کی بڑی تعداد شریک ہوئی سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عمر فاروق سیدہ عثمان اور دیگر صحابہ شامل تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں فاطمہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ خواتین کی عمت کی سردار ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا جس نے اللہ کو تنگ کیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا معاخضہ کرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان خان کی امور کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندرون خانہ سارا کام سارا انجام دیں گی اور علی المرتضی بیرون خانہ کے فرائض انجام لائیں گے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی کا بے مثال کرنامہ سارا انجام دینے والی شخصیت سیدہ فاطمہ کی ہے اور بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی تھی اور سیدنا علی المرتضی پانی ڈال رہے تھے جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہ رہا ہے تو ایک چٹائی جلا کر اس کی راخ زخموں پر لگائی جس سے خون بند ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرماتے جب ملنے کی غر سے تشریف لاتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے ماتھے پر بوسا دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ احتراماً کھڑی ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو بوسا دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی تھی سیدہ فاطمہ کی عمر 29 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہلت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے بڑی محبت تھی کیونکہ اب صرف اولاد میں وہی حیات تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسال سے ایک دن قبل فرمایا قبل بلایا اور جب تشریف لائیں تو آپ نے ان کے کان میں کچھ فرمایا سیدہ آپ دیدہ ہو گئیں پھر بلا کر کان میں کچھ اور کہا تو وہ ہس پڑیں جب سیدہ سے آہزت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ پہلے آپ رو دیں اور پھر آپ ہسنے لگیں تو عرص کرنے لگیں کہ پہلی دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی تو میں ہسنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت پر نہائید دردوسوس کے عالم میں فرمایا تھا مجھ پر مصیبتوں کے اس قدر پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر یہ مصیبتوں کے پہاڑ دنوں پر ٹوٹتے تو دن بھی رات بن جاتے سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیعت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ اس پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے سیدہ کو غسل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا معاونت میں حضرت ابو رافع جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے کی بی بی سلمہ عمی ایمن بھی شامل تھی اس سارے انتظام کی نگرانی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خالق کائنات نے حضرت علی المرتضی کو پانچ اولادیں عطا فرمائی تین لڑکے اور دو لڑکیاں ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امی قلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ و بحمدی کا شد